میں وجود ہوں عبداللی خان یونیورسٹی کے گارڈن کیمپس مردان میں جہاں قدرشتہ روز ایک نجوان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اس وقت مشال خان کے ہاسٹل نمبر ون میں میں وجود ہوں اس کے کمرے کے سامنے کمرہ نمبر سیونٹی تری یہ مشال کے کمرہ ہے اس کے دروازہ آپ دیکھ لیں یہ ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ کل جب مشال کو یہ ڈھونڈ رہے تھے جتنے میں مشتہل طلبہ تھے انہوں نے یہ کمرہ توڑنے کے بعد دروازہ ابھی تک اس کو تارہ لگا ہوا ہے اور اس کو توڑ کر جو ہے وہ مشال اندر چھپا ہوا تھا اس کو توڑنے کے بعد وہ اندر داخل ہوئے اس وقت ہم مشال کی کمرہ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ مشال کا سامان آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ بسترہ ہے یہ مشال کے کپڑے ہیں اس وقت اگر آپ میرے کمرمن خلیق احمد آپ کو بتائیں کہ یہ ان کی کپڑے ہیں مشال کے یہ ان کا استعمال کا سارا سامان ہے یہاں پر شیمپوز براش اور جو بھی روز مرہ زندگی کے جو معاملات کی چیزیں ہیں یہ جو ہے اس پہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہ علماری ہے جس کے اندر کپڑے ابھی بھی مشال کے لٹکے ہوئے ہیں اور کچھ انسٹیچ کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں ان کا بیگ ہے اور اس کے علاوہ نیچے بھی کچھ نئے کپڑے جو سٹیچ ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی سامنے نظر آ رہے ہیں اس کمرے کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک ہی بیڈ لگا ہوا ہے یہاں پر ایک ٹیبل ورکنگ ٹیبل ایک کرسی اور نیچے کچھ ایکسرا میٹریسز جو ہیں اس کمرے میں ہمیں نظر آئے ہیں اس میں ہمیں کچھ تصابیر بھی نظر آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ایک لکھا ہوا دیوار کے اوپر مشال کی حوالے سے کہ اللہ is the greatest and prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of god یہ مشال کے روم میں یہ آپ کو کمرے میں خلیق دکھا رہے ہیں جو اس وقت لکھا ہوا ہے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں مشال کی یہ کچھ ان کے نوٹس تھے جو آپ میرے ہاتھ میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے وہ نوٹس ہیں یہ بکس ہیں آہ تھوڑا سا میں خلیق کو کہوں گا تھوڑا سا باہر آپ کو اور بھی دکھا دے کہ یہ ہاسٹل کے جو کمرے ہیں یہ وہ کس طریقے سے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لمبی راداری ہے جس کے رائٹ لیفت دونوں طرف کمرے ہیں یہ میرے رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں تو یہ بھی کمرے ہیں ان کے سامنے اور سامنے واش رومز ہیں تو یہ وہ پورا بلوک ہے آہ بوائز آسٹل نمبر ون ہے جہاں پر جو ہے وہ آہ مشال رہتا تھا تھرڈ فلور ہے لاس فلور ہے یہی سے مشال کو جو ہے وہ کھینج کے لے کے دروازہ توانے کے بعد نیچے تشدد کا نشانہ بنایا تھرڈ فلور سے مشال خان کو گسیٹ کی نیچے لائے گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دروازہ بھی اس آسٹل کا جو مین ہے وہ ٹوٹ چکا ہے گملے یہاں پر ٹوٹے میں پڑے نظر آئے ہیں یہ جو دروازے ہیں اس کی جو پھٹیاں ہیں یہ اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی کمروں کی جو ہیں وہ دروازے ٹوٹے میں وہ پھٹیوں کو آہ نکال کر اس پہ تشدد کرنے کیلئے استعمال کیا گیا اس کے بعد جب زیادہ مشتل یہاں پر موب ہوا تو پھر یہاں پر نیچے جو ہے وہ آہ مشال کو گسیٹ کے نیچے لائے گیا اور یہاں پر اس کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا ایف آئی آر اس کی درج ہو چکی ہے اور اس گرفتاریہ بھی آئی ہیں عبداللہ اور زبیر جو دو ساتھی تھے وہ بھی منظر عام سے اس وقت غائب ہیں عبداللہ زخمی تھا یہ ہمیں بتایا گیا کہ پہلا اٹیمٹ ہی جو ہے وہ عبداللہ